بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ای باکس یوٹیوب چینل کے لئے پلیٹ فارم کی طرف سے آپ کا میزبان آپ کا ہوسٹ تاہر عباس الاسری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارے وہ ناظرین جو ہمارے پروگرام تسلسل سے دیکھ رہے ہیں وہ اس بات سے بخوبی اگاہ ہیں کہ گورنر پنجاب چوری محمد سرور صاحب نے ایک نوٹفکیشن جاری کیا تھا جس کے تحت تمام پنجاب کی سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جو ایمے کے زیر تعلیم طلبہ اور طالبات ہیں ان کے لئے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اب کمپلسری ہے ہماری اس ایکسرسائز میں ہم نے ملک پاکستان کے نامور جید علماء کے اپینینز اور ان کے جو فیڈ بیک تھے اس نوٹفکیشن کے حوالے سے وہ ہم نے کلٹ کیے اور ہم نے کنسنسز کے ساتھ کچھ گائیڈ لائنز جو کہ آپ تک بھی پہنچی ہیں اور چانسلر صاحب کی اپروول کے ساتھ وہ پھر باقی جامعات میں ارسال کی گئی تو اس میں ہم نے بیس قرآن کریم کے جو لکھنے والے ترجمہ کرنے والے سکالرز جو ہے ہم نے ان قرآن مجید کی ٹرانسلیشنز کو کوٹ کیا ہے کہ یہ آپ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں ان کا یہ اعلان قابل تحسین ہے لیکن یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ اعلان تب تک مؤثر نہیں ہوگا جب تک کہ پنجاب اسیملی سے اس کے لیے باقاعدہ ایکٹ پاس نہ کیا جائے یہ زندگی کے سفر پر لے کر جانے والی کتاب ہے اور ہمیں زندگی کے سفر میں یعنی رہنمائی دیتی ہے اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کہ بقول یہ شاہ قلید ہے ماسٹر کی ہے زندگی کے جس مسئلے پر بھی اس کو لگائیں گے وہ یعنی کھلتا چلا جائے گا بلا شکہ میں بہت مبارک بات دیتی ہوں موجودہ حکومت کو علماء کو اور تمام مکاتب فکر کو کہ انہوں نے پاکستانیوں کا یہ دیرینہ مطالبہ جو ہے اس کو حملی شکل دی ہے گائیڈنس لینا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انسانی معاملات کے حوالے سے کیا ان کا حکم ہے اخلاقیات کے حوالے سے عبادات کے حوالے سے عبادات کے حوالے سے احکامات کے حوالے سے تو ہم نے بنیادی طور پر ان چیزوں کو لیا ہے اور ہمارے لیے وہ بہت ہی قابل احترام ہیں ہمارا کوئی اور ایجنڈہ نہیں ہے اس وقت جو امت ہے جو چاہے وہ کسی بھی سیکس سے بلان کرتے ہیں یا آپ نان مسلمز کو بھی ہم نے ان کو بھی کنسیڈر کیا ہے ہم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے آپ اس کو قرآن ٹرانسلیشن کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ یہ پڑھیں کہ اگر ہم اس کے اثرات اور سمرات کا جائزہ لیں تو ایک تو ہیں اس کے اثرات فرد کے اوپر فرد کی اصلاح انفرادی سطح پر کہ ہر ہر یعنی مثال کے طور پر اگر ستر ہزار پہ چھتر ہزار ہمارے طلبہ ہیں پنجاب انوستی کے اس کے علاوہ پنجاب کی انوستیوں کے اور طلبہ ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر فرد کی اخلاقی اصلاح جو ہے وہ ہونے والی ہوگی اس لیے کہ قرآن کریم کا جو اصل سبجیکٹ ہے وہ انسان ہے انسان ہے اتنی اہم کتاب جب ہمارے پاس ہے تو اس اہم کتاب کا یہ تقاضہ ہے اور یہ اس کا حق بنتا ہے کہ ہر مسلمان اس کتاب کو سمجھے اس کتاب کی ہدایت کو پانے کی کوشش کرے اور پھر جب وہ ہدایت کو حاصل کر لے تو اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لے اور زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر پنجاب سرور صاحب انہوں نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے اور یہ اقدام بہت پہلے اٹھ جانا چاہیے تھا اور گورنر پنجاب ٹریوری انہوں نے سرور صاحب کی طرف سے ایز اے چانسٹر یہ تیر کر لینا پھر انہوں نے بہت اپنی زندگی میں بہت اپنی زندگی کی تقریب ہوگی ہے تو یہ بہت اچھا اقدام ہے ہم اس کا خیر مکن کرتے ہیں کہ یہ کسی طرح ازادی معاملہ نہیں ہے اور اس کے بعد کچھ اس میں ریزرویشنز بھی آئیں کچھ تحفظات بھی تھے کچھ حلقوں کی جانب سے تو پھر ہم نے گورنر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ٹائم دیجئے تو تاکہ وہ ریزرویشنز ان کے سامنے رکھی جائیں تاکہ گورنر صاحب اس پر تفصیلی سے گفتگو فرما سکے تو ناظرین آج ہمارے اس پروگرام کی جو مقصود نشست ہے اس کے چیف گیسٹ ہیں گورنر پنجاب محترم جناب چودری محمد سرور صاحب آج ہم ان سے ان کے اس جاری کردہ نوٹفکیشن پلس ان ریزرویشن اور تحفظات کے سامنے جو آئے ہیں اس حوالے سے ان کے تفصیلی خیالات جانیں گے کہ اس میں گورنر صاحب ہمیں کس طرح اگاہی دیتے ہیں اسلام علیکم صاحب سر خیریہ سے سر یہ ہم نے کاوش کی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ اس میں کچھ دو جملے فرمائیے اس کاوش کے حوالے سے لیکن وہ اس سے پہلے ہم ایک آیا ہے فیڈ بیک آیا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید کا ترجمہ ہے یہ مدارس میں اگر پڑھایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے چے جائے کہ اسے آپ یونیورسٹیز کے ذمہ لگا دیں تو اس میں پروفیسر صاحبان سٹوڈنٹس کو یہ پڑھائیں وہ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا کلیش آ رہا ہے تھوڑا سا ڈیفرنس آ رہا ہے پہلی بات یہ ہے کم از کم میں نے تو کبھی یہ کسی کو نہیں کہا یہ میرا خیال ہے کہ کبھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اور ڈیبیٹ ہمیشہ ہلدی ہوتی ہے لوگوں کی اپینین جو ہیں اختلاف رائے بھی ہے سننا چاہیں اور جو اچھی تجاویز ہیں ان کے عمل بھی کرنا چاہیں میرا نہیں خیال کہ کسی بھی علماء اکرام نے اور میں سنکڑوں علماء اکرام کو نہیں کہا کسی نے کہا ہے کہ یہ اس پر حق صرف مدرسوں کا ہے یونیورسٹی افکار جس کا دیم مجھے تو کسی نے کہا اگر آپ کو کسی نے کہا ہے تو میرے علم ان نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی علماء اکرام سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے اس اقدام کو سراہ ہے نہ صرف علماء اکرام جنرل سوسائٹی میں ہمارے بچے بھی خوش ہوئے ہیں اس بات کو ہماری سیول سوسائٹی ہے کون میرا میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں شخص ہو سکتا ہے جو کہے کہ نہیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنے تھے دیکھیں ہم سب مانگتے ہیں کہ قرآن ایک مکمل ذاتہ یاد بے شک اور ہمارے جو غیر مسلم لوگ ہیں انہوں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے اس سے سیکھے بہت کچھ حاصل گیا اور میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو وہاں کے ممبرز آب پارلیمنٹ ہیں وہاں کے منسٹرز ہیں ایون وہاں کا پرائم منسٹرز ہیں مجھے خود وہ بتاتے تھے کہ ہم قرآن کو ترجمے دو دفعہ تین دفعہ ہم قرآن کو پڑھ چکے ہمارا یہ ہے کہ جو پڑھا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کیا پڑھا رہا ہے جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا پڑھا کر رہا ہے تو ہماری جو تعلیم کے ساتھ تربیت ہے وہ انتہائی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تربیت قرآن کے ترجمے کے ساتھ ہماری زندگیوں میں آ سکتی ہے وہ کوئی اور سورسز سے سورسز نہیں ہے تعلیمی حوالے تعلیمی حوالے تو اب ماشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک منٹ سوچا اور اس کے بعد فیصلہ کر دیا ہم نے علماء اکرام سے مشابرت کی ہم نے یونیورسٹریز کے ساتھ وائس چانسلرز کی کمیٹی بنائی اچھا سار اس میں تمام مقابلہ فکر کے علماء کو تمام سے ہم نے ڈسکس کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے تمام ساتھ وائس چانسلرز کی کمیٹی بنائی ان کو یہ ٹاسک دیا کہ ہم کیسے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بہت سی نشستیں کی اور انہوں نے بھی جو مختلف کمیٹیز کے لیڈرز ہیں ان سے مشابرت کی اس کے بعد وہ ایک پرپوزل لے گا اور جو پرپوزل سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے تمام یونیورسٹری کو اٹانمی دے دی ہے کہ وہ اپنے حالات کے مطابق جیس طریقے سے بھی چاہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیں اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی تربیت بھی ہوگی اور ایک سے اور بڑی مہہم بات ایمین یوکے میں جب میں وہاں پر گلاسکو سٹی کاؤنسلر تھا تو میں نے وہاں پر زور دیا کہ ہمیں ایک آپشنل سبجیکٹ اربیک بھی پڑھانی چاہیے جی اچھا مشابرت ٹھیک ہے نہ صرف مسلمانوں کے لیے نان مسلم کے لیے نان مسلم کے لیے اربی سخائی جائے اس کی وجہ کیا تھی کہ دیکھیں آج کل کمیونیکیشن جو ہے نا یہ کی ہے ترقی کے لیے یہ کی ہے آپ کی کامیابی کے لیے اور یہ کی ہے ملکوں کے درمیان تو اب ان سے میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا بہت سا ٹریڈ جو ہے اربی ممالک کے ساتھ ہے جو اربی زبان سمجھتے ہیں اگر ہمارے بچے اربی زبان سمجھیں گے وہاں پر جا کے ان سے کمیونیکیٹ کریں گے بزنس بہتر کریں گے تو وہ زبان کے ذریعے ہو سکتا ہے زبان کے ذریعے ہوگی اور سب سے بجلی چیز چیز نے مجھے سرپرائز کیا کہ جب میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا تو میں بہت سے اسلامی ممالک میں جن کی زبان اربی ہے وہاں پر میں نے وزر کیا ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ اور جو بھی ہمارا ہائی کمیونٹ امبیسٹر تھا ان ملکوں میں آئی وز سرپرائز کہ کسی جگہ میں بھی ہمیں ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑی وہ ہمارا جو امبیسٹر تھا برطانیہ کا وہ اربی بول بھی سکتا تھا سمجھ بھی سکتا تھا ٹرانسلیٹ بھی کر سکتا تھا تو اس سے میں نے سوچا کہ جب میں پاکستان کے امبیسٹر کو ملتا تھا جو کہ ہمارا لیجس بھی سکھاتا ہے کہ اربی ہم سیکھیں ہم پڑتے بھی ہیں ان کو نہیں آتی تھی لیکن انگریز سارے جانتے تھے کہ اربی کا ترجمہ کیا ہے اور بھی بول بھی کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہمارے اسلامی ممالک ہیں اگر ہمارے بچے جو ہیں قرآن کا ترجمہ سیکھ جائیں گے اور اس میں مشکل کام نہیں ہے میں بتا دوں کہ چھے سات گھنٹوں میں اگر آپ سارے الفاظ کے ترجمہ سیکھ لیں تو آپ کو سارا میں نہیں سمجھ سکتے ہیں کوئی اس کے لیے مطلب کوئی دو سال کی چھے سال کی محنت کی ضرورت نہیں ہے یہ سمال ایفٹ جو ہے آپ کو اس سے آپ ان سے کمیونکیشن کم از کم کر سکتے ہیں تو اس سے ہمارا آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لوگوں کا کتنا فیدہ ہوگا جو لوگ سعودیہ میں جاتے ہیں یا جو لوگ یو اے میں جاتے ہیں یا بہرین میں جاتے ہیں اگر وہ عربی بولیں گے تو ان کے بزنس کے ان کے جابز کی جو ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتے ہیں برطانیہ میں جو لوگ ہمارے گئے تھے جن کو انگلیش نہیں آتی تھی تو ہم نے جو اولڈ پیپل تھے ان کے لیے بھی انگلیش کے کورسز وہاں پہ کروائے تاکہ یہ لوگ انگلیش بول کے سوری کر کے سوسائٹی کا حصہ بھائیں جی بالکل ٹھیک ناظرینیں آج آپ نے گورنر صاحب کا جو موقف ہے وہ جانا اس حوالے سے کہ جو کچھ ریزرویشنز آ رہی تھی ہمارے پاس جو فیڈ بیک آیا کہ یہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا تو گورنر صاحب نے انتہائی اختصار کے ساتھ اس میں جو انہیں بھی تجربات سامنے ہوئے مختلف فارن کنٹریز کے ٹورز کے دوران کہ فارن کنٹریز جو نن مسلم ہیں انہوں نے بھی عربی زبان کو ترجمے کے ذریعے سیکھا اور پھر عربی زبان پر عبور انہوں نے حاصل کیا عربی زبان کو سیکھ کر اور یہی گورنر صاحب کا پیغام ہے ہماری ینگ سٹرز کے لیے اور نوجوانوں کے لیے اور ابھی ہم گورنر صاحب سرکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک سپیشل پیغام بھی دیں ہمارے نوجوانوں کو لیکن اس میں سر اگر ابھی آپ نے فرمایا گفتگو کے آغاز میں کہ یہ اب نیشنل اسیمبلی سے بھی اس کے بارے میں تھوڑی اگاہی دے دیں اس میں جی جب میں نے یہ نوٹیفکیشن ایشو کیا تھا تو اس کے بعد ماشاءاللہ نیشنل اسیمبلی پاکستان نے بھی پاس کر دیا ہے کہ تمام جامعات جو ہیں وہاں پر قرآن جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھانا چاہیے دیکھیں یہ بات بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں پہ کسی قسم کا ایکسٹر برڈن جو ہے وہ نہیں جاتے ہم کیا کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن ایک پیریٹ پنتالی منٹ یہ ایک گھنٹے کا وہ چاہے خلاقیات اس کو کہہ دیں اس کو ترجمے کے ساتھ وہ قرآن پاک کو پڑھنا پڑھیں تو اس میں دیکھ لیں کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل نہیں یہ سمال ایفرٹ کین چینج دی لائف ساف ہندرز اف تھاؤزن سافر جی ایکزیکلی سر اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ماشاءاللہ اس کو میں نے تو پہلے میرا خیال تھا کیونکہ آپ کو دیکھیں پوری دنیا میں لوگ سیکلر مائن بھی ہوتے ہیں بلکل ریجس مائن بھی ہوتے ہیں کنزرپٹیب مائن بھی ہوتے ہیں ملٹن مائن بھی ہوتے ہیں تو ریلی اٹھ سرپرائز بھی کہ جو ہمارے سیکلر مائن کے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ جو چیز ہے اس کو سراحہ اس کو اپریشیٹ کیا ماشاءاللہ سر ماشاءاللہ یہ بہت بڑی میرا خیال ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ بہت ساری زندگی کا حصہ وہاں پر گزارا ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو قرآن پاک پڑھائیں ہمارے بچے پانچ دن سکول میں جاتے ہیں ویکنڈ پہ اردو اور قرآن پاک سیخ کرنے کے لئے کلاسیں لیتے ہیں پھر ہم نے وہاں پر بھی اردو اور عربی سکولوں میں بھی متعارف کروا دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اب صرف ایک سٹیپ فردر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اپیل کروں گا ایک سٹیپ فردر جائیں کہ صرف ان کو قرآن پاک پڑھنا نہ سکھائیں ان کو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور سمجھ کریں تاکہ سمجھ لیں کہ کیا کہیں ہم کیا پڑھیں اسمانی کتاب ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہمارے لئے اس میں کس چیز ہم حکم دیا گیا ہے میں کہتا ہوں کہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تفسیر کے ساتھ پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہر چیز اس میں موجود ہے بے شک بے شک وَلَا رَتْبِمْ وَلَا يَعْبِسِ اللَّهِ فِي كِتَابِ مُبِين کہ اس میں کوئی خوشک و ترکی ایسی چیز نہیں جس کا اس میں ذکر نہیں ہے اور میں آپ کو ایک اور بات شیئر کرتا ہوں کہ میں الاسر کا کسی اپنے لجس سکولر نے اس نے لیکچر دیا میں نے سنا ایک گھنٹے کا تقریب میں لیکچر تھا تو میں حیران ہو گیا کہ ساری ہر چیز جو ہے انسان کی اصلاح کی صرف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے یہ جو سورہ اصر ہیں واللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اتواس ہو بے حقی ماشاء ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ میں سب کچھ سمجھا گیا بے شک اور حضرت امام شفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن دنیا میں نازل نہ ہوتا اور سورت الاسر نازل ہو جاتی تو یہی انسانیت کی بھلائی کے لیے کافی تھے ماشاءاللہ بے شک ساریس میں کوئی شک نہیں سو یہ یہ ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں رٹا دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے امتحانوں میں بچوں کو رٹا لگا کے ڈگنیاں لے دیتے ہیں بات ہے غور کرنے کی افلا یا تتقل قرآن اور کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے جب قرآن تو دارت فکر دیتا ہے تو سر اس میں اب ماشاءاللہ آپ کا ہمیں یہ دیکھ کر اور جان کر خوشی ہوتی ہے آپ کے وہ سٹیپس ریولوشنل سٹیپس ہوتے ہیں آپ کے تاریخی اقتام جو آپ جامعات کے حوالے سے اٹھا رہے ہیں ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ آپ نے وہ جو سولر پینل جو یونیورسٹیز کے حوالے سے اس میں آپ نے ایک بڑا تاریخی قدم اٹھایا وہ ایک ایک بڑا زبردست کام کی آپ نے ماشاءاللہ اور اس میں آپ نے مجھے فون کالز آئی ہیں سر جب لوگوں کو پتا چلا کہ انٹریو کیا ہے آپ کا تو لوگوں نے مجھے پوچھا کہ جی آپ نے جب گورنر صاحب کے پاس جانا ہے تو آپ ہماری طرف یہ پیغام انہیں دیں کہ آپ نے یہ جو میڈیا پہ آپ کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ گورنر صاحب فرماتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہماری جو جامعات ہیں یہ دنیا کی جو نامر یونیورسٹیز ہیں تاب یونیورسٹیز میں ان میں ہیں انشاءاللہ آئیں گی میں آپ کو بتاؤں پہلا چیلنج ہمارا کیا تھا گورنر بننے کے بعد پہلا چیلنج تھا کہ ہم وائس چانسلرز جو ہیں یونیورسٹیز میں میریٹ پہ اپوائنٹ ہے ماشا کوئی پولٹیکل انٹریفیمز نہ ہو اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے یہ بات میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ بیفور دس کسٹم پریکٹس یہ تھا کہ سرچ کمیٹی تین یا پانچ نام بھیجتی تھی اور ان میں سے ایک نام جو ہے تین ناموں میں سے یا پانچ ناموں میں سے ایک نام جو ہے چیف منسٹر صاحب یا ایڈیوکیشن منسٹر صاحب اپوائنٹ کر دے ہم نے فیصلہ کیا کہ میریٹ ہم نے لے کے آنا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ جو نمبر ون ہوگا سرچ کمیٹی میں اسی کو حملے پائیں اور ماشاءاللہ تمام وائیس چانسلر جو ہیں ہم نے سرچ کمیٹی نے جو ریکمینڈیشن کی ان پہ ہم نے عمل کیا اس کے علاوہ عادی یونیورسٹی جو پنجاب کی ہیں وہاں پر ایکٹنگ وائیس چانسلر لگے ہوئے تھے تین تین سال چار چار سال ہم نے یہ بات ختم کر دی اب ہماری ہر یونیورسٹری میں پرمننٹ وائیس چانسلر ماشاءاللہ یعنی اس کو بہتر کی ہے اس لیے کہ اگر ہمیں پتا ہے کہ فلاں وائیس چانسلر ریٹائر ہو رہا ہے تو ہمیں چھ مینے پہلے نئے وائیس چانسلری تلاش کنی چاہیے اور وہاں پرپوائنٹ ہونا چاہیے تاکہ ایک سمود جو ٹرانزیکشن ہے وہ ہو جائے پھر اس کے بعد ہمارا یہ چالنج تھا کہ میں نے یونیورسٹریز کے وائیس چانسلر کو کہا کہ بھی میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ تین چیزیں میری پرارٹی ہیں ایک تو ملک میں بجلی کا بہران ہے اور بجلی کا جو ملک میں بہران ہے یہ ہمارا اپنا پیدا کرتا ہے یہ کسی کا آج ہم جتنی بھی مشکلات ہیں ہمارے ملک میں انرجی کی اگر پرائیسز ہماری ٹھیک ہو جائیں تو ہماری انڈسٹری بھی بہتر ہو جاتی ہے ہمارا غریبی سکھ کا سانس لیتا ہے ہر چیز آسان ہر چیز جو ہے ریلیٹڈ انرجی سے چاہے وہ گیس ہے چاہے وہ الیکٹرس اچھا اب اگر ہم سوچیں کہ اگر ہماری کوئی سٹیٹیگی ہوتی کہ ہم سولر پہ بجلی پیدا کرتے ہم ونڈ میل پہ بجلی پیدا کرتے ہم ہائیڈرو بجلی پیدا کرتے تو یہ بجلی ہمیں تین چار روپے یونٹ میں کاسٹ کرتے اگر اسے ٹائم نہیں سبرا ہم نے اسے ایکزیکیو کیا ہوتا تین چار روپے میں ہمیں کاسٹ کرتی ہم نے نہیں بنائی ہم نے آئی پی پیز کر لیے اور آئی پی پیز نے اس ملک کا خون میں چھوڑ دیا چلے نہ چلے کپیسٹری میں لینی ہے ڈالر میں لوگوں کو پیمنٹ کرنی ہے جس طریقے سے بنا ہے اس سے نقصان ہوا اب آپ اندازہ کر لیں کہ میں نے اس لیے یہ کہا کہ تمام یونیورسٹریز کو میری ہدایات ہیں کہ وہ سولر پہ جائیں بہت اچھا سر اچھا اب سولر ہم نے دس یونیورسٹریوں کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے یو ای ٹی کے ہم نے ماشاءاللہ اناغوریشن بھی کیا ہے آپ سرپرائز ہوں گے کہ جو بجلی ان کو چھبی رپے میں کاسٹ کر رہی سی وہ ماسٹر پروجیکٹ ہے وہ اس میں اب دس رپے کرے گی اب سولہ رپے کی جو یونیورسٹری کو بچت ہوگی وہ بچوں کی تعلیم میں کام آئے گی ان کو سکالرشپ میں کام آئے گی ان کو اور فسلیٹی دینے میں کام آئے گی اور مور امپارٹنلی نیشنل گرڈ پہ بوجھ کام ہوگا نیشنل گرڈ پہ بڑن کام ہوگا پھر جو بجلی بناتے ہیں ہم بنا کے فرنسائل سے یا گیس سے وہ ہماری امپورٹ کام ہوگی مطلب ون ون سیچویشن تو ہمیں اب اپنی چیزیں جو ہیں اگر اس ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اپنی پالیسیاں ٹھیک ہیں نہیں دوسرا ہمارے ملک میں جو ایک بہت بڑا بہران آنے والا ہے جس کو کوئی نہ انکر نہ کوئی رپورٹر نہ کوئی میڈیا نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا نہ پرنٹ میڈیا اس پہ کوئی کبھی بحث نہیں ہوتی وہ پانی کا بہران پانی کا بہران آنے ساری بلکل یہ پانی کو ہم نے اتنا ویسٹ کیا ہے اور کتنا پانی ہمارے پانچ دریاؤں کا جا کے سمندر میں پڑتا ہے جی اور ہمارے پانی میں ففٹیز میں ابنڈنٹ پانی تھا ہمارا پر پرسن جی بلکل اب ہم اس کارسٹی میں آگئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پانی ضائع کر رہے ہیں پانی پہ بھی ہماری جس طریقے سے نجی کی ہماری کوئی پالیسی نہیں تھی اس پہ پانی کی بھی ہماری کوئی پالیسی نہیں اور ویسٹیج ہو رہی ہے اس پہ ری سائیکل پانی کا جو ہے ہمارا ہم کاری نہیں رہے ہیں آج تک ہم پانی گندہ جو ہے وہ راوی میں ڈھار رہے ہیں جیسے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جی بلکل ہو رہی ہے تو دوسرا میں نے یونیورسٹی کو یہ تارگٹ دیا کہ اس سے آپ مچھلی فارم بنا سکتے ہیں اس سے آپ پلانٹیشن پلانٹ کو جو ہے ان کو پانی دے سکتے ہیں ری سائیکل کر کے اس کو پینے کے قابل بنا سکتے ہیں تو اگر جگہ جگہ آپ طلاب بنا دیں گے جگہ چیزیں بنا دیں گی تو ہمارا جو ہے پانی کا مسئلہ جو ہے وہ بھی حال ہوگا اور اس کے علاوہ ہمارا ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے جس کو ہم سوچ نہیں رہے کہ ہم نے ہمارا جو نیچلا پانی ہے وہ نیچے جا رہا ہے جو سو فٹ تھا وہ چار سو فٹ ہو گیا چار سو فٹ ہے باٹسو فٹ ہو گیا اس کے لیے کوئی ہمارے پاس ہے تجویر بھئی لیک صاحب بنائیں دریاؤں میں پانی آتا ہے اگر دریاؤں کے کنارے پہ دیکھیں انڈیا جو ہے اس کی سات بلین ڈالر کی فش کی ایکسپورٹ ہے پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو سکتی ہمارے پاس تو جتنا دریاؤں کے اردگرد اور جو کورس ہے وہ کسی ملک کے پاس نہیں ہے کیا پرابلم ہے دریاؤں کے ساتھ ساتھ بنا دیں مشریف آم بھولر ایڈیا بھی ڈیویلپ کرے گا اور فش بھی ہم ایکسپورٹ کریں اور پانی کے بھی ہوگا اگر وہاں پر آپ نے مشریف آم بنائے ہوئے ہیں نیچے کا پانی بھی اوپر آئے گا نیچے جاتے اس کا لیول بھی فیدہ ہوگا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ سے اس لیے میں نے رین وارٹر کا تیسرا میں نے کہا کہ پچاس فیصد لوگ ہمارے گندہ پانی پینے کی وجہ سے ہسپورٹالوں میں پڑے ہیں اور بیماریوں بڑھتی جا رہی ہیں تو میں نے کہا کہ ہر یونیورسٹری جو ہے وہ کلین ڈرنکنگ وارٹر پروائیڈ کرے گی اپنے سراف کو بھی اور طلبہ اور طلبہ تو ما شاء اللہ اس پہ ہمارے وائس چانسلر عمل کر رہے ہیں لیکن ابھی میرا ان سے یہی قائق کریں لیکن صرف اگر نہ ہوا تو پھر میں منڈریٹری بھی کروں گا ماشاء اللہ سر سر پروگرام کی اختتام پر میں گزارش کروں گا کہ جو ہم نے آپ کے اس قرآن کریم کا جو جاری کردہ نوٹفکیشن تھا اس پر جو ہم نے اسکوالرس کے پاس جا کروں کی انپورٹ لی اس حوالے سے تو اس میں ایک جملہ آپ ہماری اس کعوش کے حوالے سے کہہ دیں کیونکہ ہماری ٹیم نے بڑا کام کی ہے اس میں میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ بہت آسن اقدام اٹھایا ہے اس لیے کہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ پبلک ڈومین میں آنی چاہیے اور یقین مانیں کہ جو بھی ہمارے علماء اکرام نے اس پروگرام میں اپنی رائے دی ہے میں ان کی بہت احترام کرتا ہوں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور انشاءاللہ ان کی جو بھی رائے ہیں انشاءاللہ ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے کہ جو نالج ہے مذہب کا وہ تو ہمارے علماء اکرام کو ہم سے بہت زیادہ ہے اور ہم نے ان سے اس بارے میں رہنمائی لینی ہے اور انشاءاللہ ان سے رہنمائی لیں گے اور جو بھی وہ رحمائی دیں گے انشاءاللہ اس پر عمل درامہ دوگا ناظرین آج کی ہمارے اس مقصود نشست کے چیف کیسٹ محترم باجبول احترام گورنر پنجاب چودری محمد سرور صاحب تھے انہوں نے اپنے اس جاری کردہ نوٹیفکیشن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو انتخائی احسن انداز میں اس میں اگاہی فراہم کی کہ ہم نے یہ جو نوٹیفکیشن جاری کیا اس میں جامعات میں اس کے کیا ایفیکٹس ہیں اور اس زبان کو اگر ہمارے ینگ سٹر حاصل کرتے ہیں قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں ان کی زندگیوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے ہم گورنر صاحب کو اپنے چینل کے توصل سے سپیشل سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ ان کے کریڈٹ پر بات ہے یہ ریسنٹ ہسٹری جو ہے ہماری حالیہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ جو ہمارے گورنر صاحب ہیں انہوں نے جامعات کے حوالے سے خصوصی جو انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں انہیں معاشرے میں اور خصوصی طور پر سٹوڈنٹس میں طالبہ اور طالبات میں بہت سراہ جا رہا ہے اور انہوں نے جو سولر پینل پر جامعات کو کنورشن کے حوالے سے قدم اٹھایا یہ اس سے بھی زیادہ اور اہم قدم ہے تو ہم آج اس پروگرام کے توصل سے اور گورنر صاحب کی موجودگی کے ونیمت جانتے ہوئے ان کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ ان کے اس طرح کے جتنے بھی سٹیپس ہوں گے جتنے بھی انقلابی اقدامات ہوں گے ہمیں یہ اپنا ہر اول دشتہ پائیں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے شانہ بشانہ ہوں گے اور عوام کی اگاہی کے پروگرام اس طرح ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر عباس الاسری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ